اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں چکن کری کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار سی کری بن کے تیار ہوتی ہے چکن کی اور ہی ویلیج سٹائل کری ہے اس کو ایک بار ضرور بنایا ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے چاول اور روٹی دونوں کے ساتھ میں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بھوانا گیس پر چڑھا لیا کسی بھی کھلے برتن میں آپ بنا لیں چاہے تو کوکر میں بنا لیں لیکن میں ابھی اس کو ایک کھلے برتن میں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ تیل لے لیا ہے سرسو کا تیل لیا ہے میں نے تیل کو اچھے سے کرن کر لیں اور اس کے بعد اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو چوپڈ کر لیا ہے یہ رفلی چوپڈ ہے اس کو کٹ کر اس میں فرائے کر لیں اس کو براؤن کرنا ہے ہلکا سب براؤن کرنا ہے اور اس کو پہلے ہائی فلیم پر پکا لیں پھر تھوڑ سی میڈ فلیم کم کر دیں تاکہ پیاس جلی نہیں اور اب یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالا ہے سابوت گرم مسالہ ڈالا ہے اور دو چھوٹی ہری لائچے ڈالی ہے میں نے اس پر پیاس براؤن ہونے لگی ہے ہلکی سی اب یہاں پر ون کیجی چکن ہے میرے پاس اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ون کیجی چکن اور اس کو بھی اس میں فرائے کرنا ہے تیسے چار میرے تک اس کو فرائے کرنا ہے چکن کو اچھے سے اس میں پکا لیں لگتار اس کو چلاتے رہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اور اب یہاں پر تین چمچ میں 3 ٹیبل سپون اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈالوں گی اجھٹ لیسن کا پیسٹ اور وہ ڈال کے پیسٹ اس کو اچھے سے بھون لیں جنجر گالک پیسٹ کو اچھے سے ہمیں بھوننا ہے تک اس کا سارا کچھاپن نکل جائے فلیم کو ایک دم ہائی کر دیں ہائی فلیم پر اس کو بھونیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ نیچے سے لگے نہیں ہے موسیقی میں نے دھنیا پورڈا tą اور دھنیا پورڈ�이 ، دھنیا pورڈا چید تو پانے ہائی اس کو یہ سکتے ہی ایسا پہنگ رکھنے ہیں یہاں بھی ان کو یہ ڈال کر سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا پانے ڈالوں گے کہ مسالہ بھی طرح ہے اور اس میں کوئی میں دہی وغیرہ کچھ میں ڈالوں گی صرف یہ میں یہ بیسک مسالہ میں اس میں ڈالے ہیں اور اس کے بعد اس میں میں صرف ٹماٹر ڈالوں اور اس کے علاوہ کوئی الگ سے گئی ہوئی کا مسالہ بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں سپر سکھری ہے یہ لیکن بہت ہی مزددار سکھری بن کی تیار ہوتے ہیں تو اب میں فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے یہاں پر تین ٹماٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے میڈیم سائز کے ٹماٹر اور تو وہ تین لے لیں یہ اگر لارج ہے تو اب دو ٹماٹر لے لیں ہائی فلیم پر ابھی پکاریوں میں اس کو اور اس میں یہ چکن گل بھی جائے گا اور اس کا جتنا بھی مسالہ ہے وہ اچھے سے بھن جائے گا اس کا بہت اچھے سا کلر اب آ گیا ہے اور بہت اچھے سے مسالہ بھی بھننے لگا ہے لیکن اب اس کو اور پکانا ہے میں اس کو 8 سے 10 منٹ تک ابھی اور پکاؤں گی تھوڑے دیکھ کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا بھی جو چکن گچھا رہ گیا وہ اچھے سے کل جائے اور اب یہ بہت بھنا ہوا ہے پانی آپ اپنے حساب سے اس میں رکھ لیں اگر زیادہ گھڑا آپ کو کھانا ہے چپاتی وغیر کے ساتھ تو اتنی گریوی اس میں صحیح ہے اگر آپ رائس کے ساتھ اس کو کھا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو تھوڑا پتلا کر لیں گریوی اس کی بنا بہت ٹھیک ہو جائے گی چاول کے حساب سے روٹی کے لیے یہ پرفیکٹ ہے گریوی ہم یہاں پر پانی تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے تاکہ نیچے سے چکن لگے نہیں چکن میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتے چکن بہت جلدی گل جاتا ہے تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور اب اس کو میں کور کر کے رکھتوں گی پار سے چھے منٹ کے لیے کور کر کے رکھتے ہیں اس کو اس میں بہت اچھے سے چکن بھی گل جائے گا مسالہ پرفیکٹ ہو جائے گا آپ کا جتنا بھی آپ کو تھک رکھنا ہے تو یہ پتلا رکھنا ہے آپ کو آپ دیکھ لیں میں نے اس کو رکھ دیا ہے پاس سے چھے منٹ کے لیے پاس سے چھے منٹ بعد اس کو دیکھ لیں اور اب یہ بالکل تیار ہے ایک منٹ اس کو چلانے کے بعد گیس کو بند کر دیں کور کر کے اس کو ضرور رکھیں تب ہی اس کا سارا آئل اوپر آ جائے گا اور یہ چکن کری بن کے تیار ہو گئے ہیں اسے ایک بار ضرور رائے کیجئے سمپل سکری ہے زیادہ مسالے اس میں نہیں ہے اس کو ایک بار ضرور رائے کیجئے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی چپاتی چاول دونوں کے ساتھ یہ بہت اچھی جاتی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ